میرے چینل میں آپ کو خوش آمدید بات کرتے ہیں ہم سجٹیریس والوں کی اور بات کرتے ہیں ہم برجہ کوس والوں کی خالق و مالک بہتر کرے گا یہ پانچ فرور سے شروع نولاب کا ہفتہ کیسا رہے گا پورا ہفتہ ہم ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور صدقہ و خیرات کرتے رہا کریں انشاءاللہ اور میرے چینل کو آپ نے سبسکرائب کرنا ہے اور اگر آپ بزنس کا ارادہ بنا رہے ہیں تو میں نے جیسے ایک ویڈیو لگا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور نیچے ڈسکرپشن میں بھی چینل آ رہا ہوتا ہے کہ آپ کیسے بزنس سٹارٹ کر سکتے ہیں دبائی وغیرہ کے اندر میری پاس بہت سی فیزیبلٹیز ہیں انشاءاللہ جو میں اپنے چینل کے اوپر فقتن فقتن لگاتا رہوں گا اس کے بعد اگر آپ سٹاک سینچ میں انٹرسٹیڈ ہیں تو آپ کیسے کما سکتے ہیں اس کے بارے میں بھی اگر آپ کو رہنمائی چاہیے تو خالق و مالک بہتر کرے گا انشاءاللہ رجب ہے پھر رمضان بھی آ رہا ہے اور آپ کی ویسے ہی رمضان کے اندر جو ہے وہ روحانیات بڑی بلند ہوتی ہے فرض نماز کے ساتھ ساتھ فرض روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں تو فرض زکاة اور خمس نکال کر بھی آپ نے بھائی کا آپ کو کچھ لوگوں کا چہرہ نظر آئے گا کچھ معاملات میں جو کہ ہائٹ کیا ہوا تھا انہوں نے آپ کا سکسنس بہت اچھا ہے آپ دو میل سے دو کلومیٹر دور سے گزرتے ہوئے آدمی کا بتا دیتے ہیں کیا سوچ رہا ہے خواتین جو ہے اور مرد جو ہے وہ کسی عورت کو چلتے پھرتے دیکھ کے بتا سکتے ہیں کہ یہ کرنا کیا چاہ رہی ہے تو انشاءاللہ اس عفتے کچھ بہت سے لوگوں کے راز جو ہے وہ آپ کے سامنے کھل کہیں گے کچھ مینٹلی بھی آپ کو ڈسٹریبنس بھی ہوگی کچھ افسوس بھی ہوگا لیکن اچھا لمبے عرصے ان کو پالنے سے آستینہ کے سامپوں کو اگر پتہ لگ جائے کون سے تو بہتر ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اچھا جو لوگ باہر رہتے ہیں میرے بہن اور بھائی ان سے درخواست ہے کہ آپ نے اتنے بچوں پر نظر رکھنی ہے اس ہفتے اور آنے والے کچھ ہفتوں میں چاند کے ساتھ کچھ سیاروں کی پوزیشن ایسی ہے اچھی نہیں ہے فیوریبل نہیں ہے تو آپ کے بچے اگر دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں پڑھتے ہیں کمانے کے لیے دوسرے شہر میں یا پڑھنے کے لیے دوسرے شہر رکھے ہیں یا بیٹیا کمبائنس ٹیڈیھ کر رہے ہو تو آپ نے ان پر نظر رکھنی ہے ان کے دوسر ہونλλے کیا کر رہے ہیں کہاں پہ کمبائنس ٹیڈی посмотреть کہاں آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں ان کے موبائلز کو چیک کر ہے اب بیرونہ ملک میں رہنے والے اکثر مجھے کہتے ہیں موبائل چیک کرنے آئے ہاو اس پوسیبل تو سر اگر یہ نہیں آپ کر سکتے اپنے بچوں کے تو پھر آپ بہت لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا پائی گیا ٹھیک ہے پھر آپ تھوڑا سا سوچ لے گا ٹھیک ہے اگر ہم آپ کو یہ کہیں بڑا کیئر فل رہنا ہے آپ نے اس ہفتے اپنے ڈرائیونگ کے معاملات میں سر کراس کرتے ہوئے چاہے وہ آپ کوئی ون وے ہو آپ نے دونوں طرف دیکھ کے کراس کرنی ہے بائی چلاتے ہوئے بڑا اتیاد کرنی ہے صبح زکاة صدقہ دے کر نکلیں تو بہتر ہوگا صدقہ خیرات کر کے نکلیں صبح تو بہتر ہوگا ایسے تو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے اپنے زکاة اور خمس وغیرہ نکال کر یہ بھی فرض ہیں بھائی کو بیج دینی ہے نمبر آپ کے پاس آ رہا ہوتا ہے سیٹرن جو ہے وہ تیسرے گھر میں کھڑا ہوا ہے مون سائن کے ساتھ اس ہفتے میں تو آپ کو کچھ ڈیسین لینے میں پرابلم ہو سکتی ہے لیکن یہاں پہ کچھ ایسی بلیسنگز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ فنینشل بینفیٹ آپ کو ملیں گے جو پرانے آپ نے کام کیے تھے کچھ پروجیکٹس آپ کے ہوئے ہوئے تھے کچھ لوگوں کی طرف آپ کے پیسے رکے ہوئے تھے سرکاری کاموں کے طرف پیسے رکے تھے یا کچھ انٹرنیشنلی ایسے پروجیکٹ کے تھے وہاں پیسے رکے تھے تو وہ آپ کو ملتا ہوا نظر آ رہا ہے اور تھوڑا سا اچھی رقم ملے گی تو کوئی بھی انویسمنٹ کا ڈیسین کرتے ہوئے بڑا دیکھ کے کیجئے گا اگر ذرا سا ڈیسین رونگ ہو گیا تو یہ مستقبل میں نقصان بھی دے سکتے ہیں آپ کو آپ کو پروپٹی خریدنا چاہ رہے ہیں کوئی گھر خریدنا چاہ رہے ہیں کسی جگہ انویسٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو انویسمنٹ کو دیکھ کر کیجئے گا خاص طور پر اگر آپ بیرونے ملک انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو لازمی لازمی دیکھے کیجئے گا نہیں تو لاز بھی ہو سکتا ہے اپنے اللہ سے مشاورت کیجئے گا ان لوگوں سے مشاورت لازمی کیجئے گا جو اس فیلڈ کے ماہر ہیں پروفیشنل کر کے پھر کام کیجئے گا انشاءاللہ ہیپینیس آپ کی زندگی میں آئے گی فیملی میمبرز کے درمیان دیکھیں ہوتا رہتا ہے کچھ آپ کی فیملی میمبرز کے ساتھ کھٹ پٹ چلے گی ان لوز کے ساتھ بھی چل سکتی ہے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی چل سکتی ہے والدین کے تو یہ لگا رہتے ہیں نارمل سی بات ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ کا ان کا یا ان کا آپ کے خیال سے متفق ہونا تو انشاءاللہ کوئی بات نہیں ہے یہ اس ہفتے یہ بھی تھوڑے آپ سینڈ ڈاؤنز لگے رہیں گے لیکن آپ کچھ ایسا کریں گے جس سے آپ کے پیرنٹس بڑا فیل پراؤڈ کریں گے انشاءاللہ آپ کی کمیابی اسکتی ہے آپ کمشنر بند سکتے ہیں آپ اپنا سی ایسی nodig match jab جو ہے اس کا result بہت اچھا سکتا ہے یا کسی بھی competitive exam کا جس کی تیار ہی کر رہے تھے اس کا result اچھا سکتا ہے یا جب بہت اچھا سکتا ہے آپ کے بچوں کے بچے ہو سکتے ہیں کمیاب ان کی شادی کی کوئی خوشقبری آ سکتی ہے ان کی اولاد کی کوئی خوشقبری آ سکتی ہے ایک خوشقبری یہاں پر دیو ہے جو کہ آنے والی ہے آپ نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں نئی پروڈکٹ لانچ کر سکتے ہیں کچھ بھی ایسا ہے جو ایک بہت بڑی خوشخبری آپ کو دے گا آپ کے ولدین آپ سے بڑے اچھے ہوں گے سٹوڈنٹس کے لئے بڑا فیوریبل ٹائم ہے جن سبجیکٹ میں وہ ایڈمیشن لینا چاہ رہے تھے ان میں ایڈمیشن ملتا ہوا نظر آ رہے ہیں جن کورسز کو پڑھنا چاہ رہے تھے وہ کورسز میں کمیابی ہوتی نظر آ رہی ہے جس ملک کو جانا چاہ رہے تھے ان کا ویزا آنے کا ان کا ایڈمیشن ہونے کا چانس بہت اچھا ہے انٹرویو کال ہونے کی بہت اچھی پوزیشن ہے جو لوگ شادی کرنا چاہ رہے تھے ان کے لئے بڑا اچھا ٹائم پیریڈ ہے شادی کا کارڈ بھائی کو بھیجنا نہ بھولیے گا بھائی آئے نہ اتنے کارڈز آئے ہوئے ہیں بھائی وہ دھیر لگا ہوئے تو کیا کرتے ہیں بڑی محبت ہے آپ کی سراب محبت سے بلاتے ہیں آپ کہاں کہاں جائے بنا ٹھیک ہے وہ دور دور بلا لیتے ہیں تو میری تمام شکہ امنہ ہے آپ لوگوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو میڈل آف دا ویک جو ہے نا آپ چیزیں جو رکی ہوئی تھی نا وہ پہتر ہوتی بھی نظر آ رہی ہیں اور آپ کی انشاءاللہ خالق و ملک بہت بہتر کرے گا ٹھیک ہے بہت جانے والوں کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہے خاص طور پر جو بیرون ملک جا رہے ہیں کربار کے لئے ان کے لئے بڑا اچھا ٹائم ہے بیرون ملک کسی بھی حوالے سے آپ جا رہے ہیں اچھا ٹائم ہے لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں دیکھ کے جائے گا بیرون ملک کس ملک میں جا رہے ہیں کن لوگوں کے میں رہنا ہے کیا خرچے کرنے ہیں کس کے ساتھ کیا کرنا ہے یہ چیزیں لازمی دیکھ کے جائے گا تاکہ بہت پیسہ ضائع ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیزیں لازمی دیکھ کر جائے گا آٹسٹینڈنگ ویک ہے کچھ لوگوں کے لئے یہاں پر وہ بہت کامیاب ہوں گے اگر ان کو انجلز نمبر نظر آ رہے ہیں انجلز نمبر ہوتا ہے ٹرپل ون ٹرپل تھری ٹرپل فائف ٹرپل زیرو اگر اچانک کہیں آپ کو نظر آ گیا دیکھنا خود جان کے نہیں ہے خواہ میں بھی نہیں دیکھنا اگر اچانک نظر آ گیا تو بہت بہت اچھی ان کو خبر ملے گی اس حبتے آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے کسی ایک یتیم بچے کی کفالت کرنی ہے کچھ نہ کچھ اس کے لئے کرنا ہے چاہے اس کو آپ ٹوپی لے دیں جرسی لے دیں سویٹر لے دیں جیکر لے دیں شوز لے دیں یونی فارم لے دیں سٹریشنری کا سمال لے دیں کچھ بھی کر دیں ایک یتیم بچے کے ساتھ آپ نے کوئی نہ کوئی نیکی کرنی ہے اللہ تعالیٰ اس کا آپ کو عجر دے گا اب آپ کہتے ہیں سر اتنے وسائل نہیں ہے تو ایک سو روپیہ لے دکاندار کو دیں اسے کہے چاول چینی ڈال دے دیں وہ بھی آپ کو فائدہ دے گا جاکے کالے کیڑوں کو ڈال دیں کبستاد میں مل جاتے ہیں درختوں کے نیچے مل جاتے ہیں اگر آپ کہتے ہیں سر وہ بھی نہیں بیس روپے لے بیس روپے کی باجرہ لے کے نا چھت پر بیٹھے اور چڑیوں کو لے اتنا تو بھائی کر سکتے ہیں بہین کر سکتے ہیں بیس روپے کا باجرہ جو آپ ڈالیں گے آپ نے بیٹھے رہنا وہاں تھوڑی دیر تاکہ چڑیہ آئے اور کھائیں کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ بلی ایسے موقع کی تاک میں رہتی ہے وہ چڑیوں پہ تو بھائی نیکی کے برائی ہو جائے پتہ لگے چڑیہ مری پڑی ہوئی ہے تو اس سے اچھا ہے کہ آپ وہاں دس بیس من بیٹھیں تاکہ وہ کھائیں آپ بیٹھے رہیں گے یا بیٹھے رہیں گے تو چڑیہ رام سے کھا لیں گی پانی رام سے پی لیں گی وہ آپ کے لئے دعا کریں گی آپ کی تمام مشکلات پریشانیاں رفوع ہو جائیں گے ایسے کر کے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ مجھے تو ایک اچھا ٹائم پیر نظر آ رہا ہے انشاءاللہ بہت اچھا وقت نظر آ رہا ہے تھوڑا سا معاملات میں دیکھیں ٹائم لگ جاتا ہے لیکن خالق و مالک نے چاہا تو بہت بہتر ہوگا ٹھیک ہے اس لئے ویڈیو اچھی لگے تو لائکن شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بھائی کو دعاوں میں یاد رکھے گا خالق و مالک آپ کے ساتھ بہت بہت اچھا کرے گا ٹھیک ہے شکریہ